آجادی کے 73 سال بعد بھی پاکستان جانے والے مہاجر مسلمانوں کی حالات ہر گجرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی جار ہوئی ہیں وہیں ہند میں عقلیت ہونے کے باوجود انہیں ہر طرح کی آجادی ترقی اور تحفظ حاصل ہے حالانکہ پاکستان کی آجادی کے ابتدائی دور میں مہاجروں کے مفید پالیسی بنایا گیا جس کے سبب وہاں کے علاقے کے لوگ ناخش ہو گئے انیس سو ستر تک حالات کچھ حد تک ٹھیک تھے لیکن ذلفقار علی بھٹو جو خود ایک سندھی تھا نے کئی مخالف مہاجرین قانون بنایا جس میں سندھی زبان قانون انیس سو بہتر وی شامل تھا جس میں سندھ کی حکومتی زبان اردو سے سندھی کر دیا گیا اور کئی مہاجرین کو جبرن نوکری سے فارق کیا گیا جس کے نتیجے میں خطرناک دنگا ہوا جو زبان پر مبنی اب تک کا بدترین دنگا تھا اس کے بعد مہاجرین بہت سے تفرقے کا شکار ہوئے پھر مہاجرین کے حق کے لئے انیس سو چھاراسی میں مہاجر قومی موفمنٹ التاہ حسین نے بنایا پھر انیس سو بانبے میں فوج نے ان پر کافی تشدد کیا اور کسرت سے مہاجرین ہلاک ہوئے یہی نہیں زبان کی بنیاد پر بنگالی مسلمانوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے الگ ملک بن گئے اس کے برعکس ہندوستان میں مسلمان ہر طرح کے عہدے پر قابض ہے اور مذہبی حقوق بھی حفاظت میں ہیں ہاں ان کے ساتھ کچھ خون ریزی کے واقعات ہوئے ہیں لیکن عقلیت ہونے کے باوجود ان کو حاصل نفع کہیں زیادہ ہے جو اپنے آپ میں یہاں کے مسلمانوں کے لئے ایک سبق ہے جو اپنے آپ میں یہاں کے ساتھ کچھ خون ریزی کے لئے